محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جن کی مہمتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں دلوں کی چابیاں اس عنوان سے ہمارا ایک استوار دروس کا سلسلہ جاری ہے جہاں پہ ہم وہ اصول سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جن اصولوں کو استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوں کو عرب کا حکمران بنایا جن اصولوں کا استعمال کر کے دلوں کے اندر جن کے نفرتیں پیدا تھیں ان کے اندر محبتوں کو پیدا فرمایا اور اس کا جو بنیادی نقطہ جو خلاصہ ہے وہ صرف ایک نقطہ سمجھنے کا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ جتنی آپ کی بات اہم ہوتی ہے چاہے وہ بات قرآن کی ہے چاہے وہ بات حدیث کی ہے چاہے وہ بات کسی کی بھی ہے جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کر کے یقین جانے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسئلہ آپ کی بات کا نہیں ہوتا کہ جو اگلا بندہ مانتا نہیں ہے مسئلہ اس طریقے کا ہوتا جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا تو تین اصول ہم بیان کر چکے ہیں ہاں چوتھا اصول ہے جو یہ کہتا ہے کہ نصیحت اور فدیحت کے اندر فرق جانے اس کے اندر بھائی ایک دفعہ بول دیں سارے نصیحت اور فدیحت ایک دفعہ بول دیں بھائی کیا نصیحت اور فدیحت میں فرق جانے آپ کسی عام انسان سے اگر یہ بات پوچھیں مومن سے نہیں ایک مسلمان سے نہیں ایک عام انسان سے وہ ہندو ہے وہ یہودی ہے وہ ملحد ہے وہ کافر ہے وہ کسی بھی مذہب کسی قبیلے کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے آپ اس سے یہ بات پوچھیں کہ بھائی تیرے نزدیک سب سے قیمتی شئے کیا ہے بھائی کو بتانا پسند کرے گا ایک انسان کے نزدیک سب سے قیمتی شئے کیا ہے کوئی بھائی اگر بتانا چاہے دین نہیں عام مسلمان کی عام بندے کی بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کی نہیں جان اور کوئی بھائی عزت عزت اس لیے جب اسلام کا نظام آتا ہے تو اسلام ایک شاہ کا وعدہ ہر ایک انسان سے کرتا ہے کہ ہم تمہارے جان کی تمہارے مال اور تمہاری تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے تم ہمارے خدا کو مانو یا نہ مانو تم تین کروڑ تیس لاکھ خداوں کو مانو عزت کریں گے تمہاری تمہیں زلیل نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے اس چیز کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں اس لیے آپ ہماری ریاست میں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے جان کا مال کا اور عزت کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں یہ عام انسانوں کی بات ہے لیکن جب آپ کے اندر ایمان داخل ہو جائے تو یہ عزت میں اندر چوگنا اضافہ ہو جاتا ہے چار گنا اضافہ ہو جاتا ہے میرے بھائی کسی کو زلیل کر کے کسی کی تحقیر کر کے کسی کو نیچہ دکھا کے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ رشتہ جوڑ سکتے ہیں آپ دل جیت سکتے ہیں تو میرے بھائی آپ وہ کہتے ہیں اہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں آپ بے واکوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے کے ساتھ آپ اس کو روٹی دینے کی کوشی کریں تو آپ کے ارد گرد دم ہلاتے ہوئے چکر کاٹنے لگتا ہے یہ کتہ ہے ایک جانور ہے ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہمارے معاشرے کے اندر اب کسی کو تحقیر کرنا کسی کو زلیل کرنا دوسروں کے سامنے کسی کو گندہ کرنا یہ اتنا عام ہو گیا میرے بھائی لیکن اسلام میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں فیس بک کے اوپر کمنٹ کے اندر جا کر آپ کو یہ لگتا ہے میں کون سا دکھ رہا ہوں میرا کون سا چہرہ دکھ رہا ہے جو مرضی لکھ دو جو مرضی کسی کو کہہ دو کسی کو مرضی لطار دو آپ کو یہ اتنا عام معاملہ لگتا ہے لیکن اللہ کیاں یہ بہت بڑی بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قعبہ کے طرف نظر جوڑا کے کہتے ہیں کہ اے قعبہ تیری حرمت بہت عظیم ہے تیرا مقام بہت عظیم ہے لیکن اللہ کی ہاں ایک مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے ایک مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ عظیم ہے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سن رکھ لیے جہاں پہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اور اتنا قریب کریں گے کہ اس رحمت کے پردے میں دھانپ لیں گے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا چل رہا ہے یا کہا گفتگو ہو رہی ہے کسی کو پتا نہیں چلے گا سبحان اللہ اب انداز دیکھیں اللہ کتنا چھپا رہا ہے اپنے بندے کو کیوں اب یہ سنیے گا اللہ پھر اسے کہے گا کیا تم نے فلاں فلاں وقت میں فلاں جگہ کے اوپر یہ گناہ کیا تھا اب وہ بندہ یاد کرے گا اور وہ گناہ صرف وہ شخص جانتا اور کوئی جانتا نہیں وہ کہے گا اللہ جی میں نے کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور گناہ یاد کروائے گا پھر ایک اور کروائے گا وہ بندہ یہ سوچنے لگے گا میں تو گیا میں تو حلاق ہو گیا کیونکہ جو اللہ یاد کروارہا ہے اس سے تو بچنا نہ ممکن بات ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت بات کہیں گے اللہ کہیں گے اے میرے بندے جیسے دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی تھی ان کو کجہ تھا ان کو چھپا لیا تھا میں آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں اور تمہیں جنت کا پروانہ سناتا ہوں اسے جنت میں بھیج دیں گے بخاری کے حدیث ہے لیکن اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے یہ کون بندہ ہوگا بھائی کہ جس کو اللہ اتنا زیادہ نماز دیں گے ایسے رینڈم تو نہیں ہو سکتا بھائی جس کو مرضی اٹھایا اور یہ اتنا بڑا درجہ دے دیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے اس کی وضاحت کی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا لے گا یعنی کہ یہ جو حدیث ہے یہ جو عجر ہے یہ جو مقام ہے کس کو ملے گا جو دوسرے کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے نہ کہ اس کو ساروں کے سامنے زلیل کر کے چسکہ لیتا ہے اپنے تعصب کی تسکین لیتا ہے چاہے وہ دوسرے مسلک کا ہو چاہے وہ دوسری پارٹی کا ہو میرے بھائی اسلام تو غیر مسلم کی عزت کا دفاع کرتا ہے یہاں پہ تو مسلمان کے اور ایمان والے کی بات ہو رہی ہے پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کے اپنے پتر کی بات ہو رہی ہے آپ کے اپنے بیٹے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے اس کو زلیل کرے اس کو ایکسپوز کرے اس کی گلتیاں دوسروں کے سامنے اچھالے اس کی زلالت کے لیے اس کے گندہ ہونے کے لیے یہ ایک شے کافی ہے یعنی آپ نے کسی بندے کے اخلاق کو چیک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتا رہے ہیں اگر وہ آپ کی عزتوں کو اچھالتا ہے دوسروں گلتیوں کو اچھالتا ہے ایکسپوز کرتا ہے یہ دو نمبر آدمی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے بھلے نمازی ہے بھلے روزے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کی عبادتیں اس پہ اثر نہیں پیدا کر رہی ہیں اب کتنا بڑا معاملہ ہے میرے بھائی اور یہی معاملہ یہ اصول ہے ہمارا آج کا ابن حجر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو نصیحت اور فدیحت میں فرق سمجھو نصیحت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں اور دوستو اصلاح کرنے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اس کی ذات کا خیال کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کریں اور فدیحت ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی ذات کو ساروں کے سامنے ایکسپوز کریں اس کے گناہ کو ایکسپوز کریں اور پھر کہیں کہ میں اس کی صلاح کرنا چاہتا ہوں یہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس سے بندے کی تظلیل ہوتی ہے اس سے بندے کی تحقیر ہوتی ہے اس سے بندہ ظلیل ہوتا ہے اور اس زلالت کی وجہ سے وہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتا اکثر میں نے گھروں کے اندر یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہے کوئی ایک لڑکا ڈان ضرور ہوتا ہے گھر میں کوئی ایک بندہ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کوئی ایک بندہ جو ہتھ نہیں آتا بندے کے اور آپ یقین جانے اکثر یہ بندہ بغاوت پر اس لیے اترتا ہے کیونکہ اس کی ساروں کے سامنے زلالت ہوتی ہے سب کے سامنے اس کو ظلیل کیا جاتا ہے یہ سب کے سامنے گھر والے بھی آتے ہیں میرے بھائی بہن بھائی بھی آتے ہیں اپنی پھوپی کھالا بھی آتے ہیں لیکن جب بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے پس اندے بارے دعا کرو شتان ہی ہو گیا ہے اللہ انہوں دائد دے چھڑے کوئی پہلے دفعہ آپ کے گھر میں بندہ ہے پہلی دفعہ بندہ آپ کے گھر میں آیا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندے تکو دام درود کرو اللہ انہوں دائد دے دوے انہیں ساڑے سیر چپیڑ کر چھڑی ہے یہ تعرف کروا رہے ہیں آپ پہلی دفعہ بندہ آپ کے گھر میں آیا ہے نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں ہے کیا تعرف کروا رہے ہیں زلیل آدمی ہے یہ ہمارا کون خون میرا میری اولہد میری نسل آپ اس کو ساروں کے سامنے جب ایسا گندہ کریں گے میرے سے تو پھر نصیت کیا ہوگی بھائی اس سے وہ میری بات سنے گا وہ میری بات پہ کان دھرے گا ایسا ممکن نہیں ہوتا ایسا ہی کبھی شہر بیٹھا اور بیوی بیٹھی ہے اور اس کے گھر والے آئے ہیں تقریباً یہ عام سا معمول ہو گیا کہ ساس نے اگلے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ سنانی ہے اپنی بہو کے بارے میں سارے بیٹھی ہوں گے اور سب کے سامنے کہیں گے انج کر دیئے انج کر دیئے انج کر دیئے اور پھر یہ شکاید بھی کرتی ہے اے میری سوندی نہیں بھائی کیسے سنے گی آپ اس کی زلالت کر رہے ہیں آپ تحقیر کر رہے ہیں اس کی سب کے سامنے اس کے گناہ کو اس کی گلتیں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اب آپ یہ حدیث سنیں بخاری کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جو نماز کے اندر توجہ نہیں کر رہے اور آسمان کی طرف نظریں کرتے ہیں یعنی کہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاہ بہت بری لگی غصہ آیا ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہہ لے گئے کون ہیں یہ لوگ اور کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو ان کو ایکسپوز کیا بولوائی ان کو ایکسپوز نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو اور وہ جو کر رہے ہیں وہ پبلک میں کر رہے ہیں سب کے سامنے کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو کہ یہ نماز کے دوران آسمان کی طرح نظریں گار لیتے ہیں ان کو باز آنا چاہے نہیں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی بینائی چھین لے لیکن ان کو ایکسپوز کیا اب بھائی جن کو سنا رہے ہیں ان کو سنا کیا نہیں سنا اور دوسرے لوگوں کو بھی سنا دیا لیکن ان کو بھی سنا دیا جو ایسی غلطی کر رہے ہیں لیکن ان کو ایکسپوز کیا ایکسپوز نہیں کیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہوتا تھا اکثر ممبر پہ کھڑے ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کچھ عورتیں کچھ نوجوان ایسا کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیئے ہیں ان کو چاہے کہ وہ باز آجائے کیونکہ ان کو وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اگر آپ کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں دیکھیں میرے بھائی ابھی میں تھوڑے دن پہلے پانی بھر رہا تھا ایک جگہ سے یہ جو گورمنٹ کے فلٹرز ہوتے ہیں ادھر سے پانی بھر رہا تھا اور نہ کچھ لڑکے شو مار رہا تھا وہ اصل میں جو نوجوان ہوتے ہیں نا بھائی یہ اپنے دوستوں کے اندر بڑے ترمخواں ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑا سٹائل مار رہے ہوتے ہیں بڑی توپ بنتے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے اب ایک دم سے پیچھا اس کا باپ آیا ہے اور اس نے گندی سی گالی دی ہے گندی گالی دی ہے ادھر آ مرے توں کنی مرید ان کوئی آئے سامنے نکل ہوتا ادھر آ اب یہ میرے بھائی کچھ بھی بھول جائے گا بندہ یہ زلالت نہیں بھول سکتا یہ شہ نہیں بھول سکتا یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے ایسے سے کر رہا ہے شو مار رہا ہے یا اپنی عزت کروا رہا ہے سارے اس سے مشورے لے رہے ہیں اور ایک دم سے پیچھے سے بندہ آئے اور اس کو زلیل کر دے ادھر آ توں ایڈا توں مشورے دین اللہ اور یہ عام بات ہے پنجابی کلچر کے اندر عام چیز ہے دوسروں کے سامنے بچے کو یا کسی کو رگڑ دینا ایسے کبھی کبھی میں نے کاری حضرات آیا علاقے دیکھیں وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کاری حضرات پڑھا رہے ہیں لیکن اپنا کو دوست آئے بسم اللہ بسم اللہ مرشد مرشد ادھر آتے ہیں ادھر آتوں اچھا اپنے سٹوڈنٹ کو کیسے بلا ادھر آتوں یا پنجابی کیا اس کو کیسے کر رہے ہیں بات اور اس کو کیسے بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت سارے بہت روٹی کو چوچی کہتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ فرق ہو رہا ہے اس کو عزت دی جا رہی ہے لیکن ہمیں عزت عزت نہیں مل رہی ہے عزت میرے بھائی ہر انسان کا حق ہے جتنی زیادہ دیں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے قریب آئے گا اور جتنی تحقیر کریں گے جتنا زلیل کریں گے میرے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے دل تو نہیں جیتا جا سکتا اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں دے کر اور عزتیں خریدی ہیں لیکن ایک بڑا کمال نکتہ آپ کو بتاؤں سخت بات ہے یہ بڑا سخت جملہ ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے نا وہی دیتا ہے جو خود زندگی میں زلیل ہوا ہو نا جس کی خود کبھی عزت نہ ہوئی ہو اس کو پتے نہیں ہوتی کیا یہ تو میں دوں گا کسی کو کیا عزتوں والے عزتیں باٹتے ہیں میرے بھائی زلالت والے لوگوں کو تو تعریف بھی نہیں پتا ہوتا کہ عزت کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ زلیل کرتے ہیں وہ تحقیر کرتے ہیں وہ دوسروں کو نیچہ دکھانے کوشش کرتے ہیں آخر میں میرے بھائی صرف ایک بات اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کے سامنے اپنے بچے یا اپنی بیٹی یا اپنی بیوی یا اپنی ساز یا اپنے امو یا ابو کسے کچھ نہیں کہہ سکتے نہیں آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر رسول اللہ نے واضح کر دیا دیکھیں میرے چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے نا آپ کا بچہ کہہ رہا ہے دو جمہ دو پانچ ہوتے ہیں تو فوراں آپ اس کو غلطی کے اصلاح کرتے ہیں نہیں بچے چار ہوتے ہیں وہ الٹے آج سے کھانا کھا رہا ہے سیدھے سے نہیں کھانا بیٹا سیدھے آج سے کھانا کھاتے ہیں اتنی سی کی خیر ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے رگڑا لگانا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اگر آپ نے سنانی ہے وہ تنہائی میں سنانی ہے خصوصاً بھلی وہ پبلک میں کام کر رہا ہے لیکن جاہل ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے تو آپ اس کو بلواستہ بتائیں تنہائی کے اندر بتائیں لیکن ایک شخص وہ ہے جو سرعام گناہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے یہاں پہ علماء کہتا ہے کہ سرعام اس کی اصلاح کرنے کوشش کی جائے گی اور وہ بھی کس سے عزت سے چاہے وہ گنڈا ہے وہ بدماش ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے کسی مسئلک سے تعلق رکھتا ہے کرنی عزت کے ساتھ ہے لیکن یہاں پہ آپ دوسروں کے سامنے کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ بھائی جو یہ کام کر رہا وہ غلط ہے اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں نصیحت اور فدیت کے اندر فرق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یقین کریں میں آپ کو ایک اینی شاہد ہوں اس بات کا اینی شاہد ہوں ابھی آ کے تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے بیس سال تک اس بچے کی زندگی کے اندر یہ چیز نقش ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی کے پاس رہنے کے لیے آیا لاہور کے اندر تو اس کے بھائی اکثر گلی میں کٹتا ہوا اس کی لطاڑ کرتا ہوا اس کو گھر لے کر آتا تھا لطاڑ کرتا ہوا اور اس کو وہ کہتا ہے بندہ بچہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے کبھی نہیں بھولی کہ یہ سردیوں کی رات تھی سردیوں میں تو میں نے دو تین سکھے اٹھا کے اب یہ کام ٹھیک نہیں ہے سکھے اٹھائے اور میں نے ویڈیو گیم کھیل لی جا تو بھائی میرا آیا ہے اور اس نے مجھے سخت سردی کے اندر پہلے میری کمیز اتروائی میرا سویٹر اتروائی میری بنیان بھی اتروائی گلی کے اندر کان پکڑوائے اس کے سارے دوستوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کو زلیل کرو اس نے جو کام کیا وہ گندہ ہے بیس سال کے بعد اب آخر ان کے درمیان اس کی وجہ سے اس سے عزت دی ہی نہیں گئی وہ کسی کو دے بھی نہیں پاتا عزت کیونکہ اس کی ہوئی نہیں کبھی عزت اس کی توقیر ہی نہیں کبھی ہوئی اس لئے علماء کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بچہ بخاری بنے رحم اللہ امام بخاری کی طرح بنے آپ تصور کریں اگر امام بخاری آج یہاں پہ موجود ہوں آپ کیسے پروٹکول دیں گے اس کو آپ کیسے عزت کریں گے اس کی تو اپنے بچے کو وہ ویسے عزت دینا شروع کر دیں یہ بخاری بن جائے گا یہ وہ شے بن جائے گا جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں یعنی ویسا پروٹکول ویسے ہی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فاطمہ رضی اللہ تعالی نے آتی تھی آپ خڑے ہو جاتے تھے خڑے ہو کے ان کا استقوال کرتے تھے ان کے ماتے پہ بوسہ دیتے تھے اپنی چادر بھی چاہتے تھے پھر اس پہ اس کو بٹھاتے تھے آپ نے اپنے بیٹی کے لئے آخری بار ایسا کب کیا ہے اپنے بچوں کے لئے آخری بار ایسا کب کیا ہے بھائی عزت دیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ عزت دے کہ اندر کیا تھنڈ پڑتی ہے عزت دینے کی وجہ سے کیا حساس پھوٹتا ہے اس لئے پھر وہ آپ کی بھی عزت کرنے لگیں وہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنے لگیں ان کو پہلے یہ معلوم تو ہونا چاہتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے ایسا سین ہے کیا تو یقین جانے بھی حال میں ہم نے بچے کانسلی کیا وہ گھر سے بھاگنے لگا تھا عالم کا بچہ تھا کہتا صرف میرے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن میں بھاگ جانا تھا اور یقین کرے ایک ہی ایشو نظر آتا تھا کہ ہر جگہ پہ صرف میری گلتیوں کو اچھالا جاتا ہے اور اس کو کیا لگتا ہے جیسے دنیا میں اس گندہ صرف میں ہوں پوری دنیا کے سارے مسائل صرف میرے اس کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ پھپا نکل رہا تھا وہ بھی اس کو لطاڑ رہا ہے چوکی دار ہے وہ بھی لطاڑ رہا ہے مامی آرہی وہ بھی لطاڑ رہی ہے چاچی ہے وہ بھی لطاڑ رہا ہے آپ کو میرے بھائی ایسا کو کرے آپ اس گھر میں جانا پسند نہیں کریں گے دوسری بار سلام کرنا پسند نہیں کریں گے کہ چاروں اوڑ سے جو آ رہا ہے وہ ہے ٹھیک ہویا کہ نہیں وہ ہے صدا ہویا کہ نہیں میرے بھائی اس طرح اگر آپ معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسے سیدھا کرنا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں ان کے طریقے کو اپنائیں عزت کرنا سیکھیں تاکہ دوسرے بھی آپ کو عزت دینا سیکھیں میرے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں پر اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چونکہ ہماری یہ محبت کی سیریز ہے محبت کی اصولوں کی بات ہو رہی ہے تو جیسا کہ ہم آخر میں اکمش کرتے ہیں کہ سارے بھائی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور ایک دوسرے سے کیا کریں گلے لگ کے کیا کہیں گے بھئی میں آپ سے بھئی میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں کیونکہ ابو دعوت کی حدیث ہے یہ سنت ہے اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنت فوت ہو گئی ہو اس کو جو زندہ کرتا ہے یعنی لوگوں کے اندر بلکل ناپید ہو گئی ہو اس کو جو زندہ کرتا ہے پچاس شہیدوں کا ثواب ہے اس کو پچاس شہیدوں کا تو مجھے میں تو زندگی میں نہیں یہ سنت دیکھی اس طرح سے پوری ہو کیا خیال ہے بھائی کہ آپ ایک دوسرے کیا کہیں کہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں اور ہمیں یہ کیوں کرواتے ہیں تاکہ آپ اپنے بیٹی کو کہہ سکیں تاکہ آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکیں اپنی بیوی کو کہہ سکیں اپنی ماں کو کہہ سکیں اپنے باپ کو کہہ سکیں اپنے جذبات کا محبت کے ساتھ اظہار کر سکیں تو میرے بھائی اگر یہ فدیت والا آپ عمل کرتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ صرف ارادہ کر لیں خصوص جو والدین ہے وہ آت کھڑا کریں والدین آت کھڑا کریں بھائی ایک دفعہ صرف ارادہ کر لیں اب ہم بچوں کو بٹھا لیں انہیں کہیں کہ یار یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے میں کرتا تھا آئندہ سے نہیں ہوگا ہم خیال کریں گے اس شیک یقین جانے اس کا اتنا پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا آپ کے گھر کے اندر ایزی نہ لیں اس چیز کو یہ نبوت کی اصول ہیں بھائی یہ اللہ کے سکھائے گئے اصول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت بڑا امپیکٹ بہت بڑا اثر انشاءاللہ آپ کے گھروں میں پیدا ہوگا اللہ سے دعا اللہ ملکی توفیق قطاع فرمائے سبحانہ کلمہ بحمد کشد اللہ الہی اللہ انتا استغفر وکاتبو علیک السلام علیکم حضو اللہ وبرک